اسے کہا جاتا ہے گالی دینا کسی کو برا بھلا کہنا ہماری محفلیں نہیں سجدی گفتگو کے اندر مطف اور مزا نہیں آتا جب تک ہم کسی کو گالی نہ دے لیں گالی کا مطلب ہے ہر گندہ کلام ہر گندی گفتگو کل کلام ان قبی ہیں ہر بری گفتگو کا نام گالی ہے اور اہلِ لغت نے ایک اور تعریف بھی کی ہے گالی اس کا مطلب اور مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے یعنی ایسی زبان استعمال کرنا جس کی وجہ سے ایک مسلمان کی عزت کو بے عبرو کیا جائیں یہ ماں و بہنوں کی عزتوں کو پمال کیا جاتے ہیں باپ کو گالی دی جاتی ہے بھائیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں ہمارے ہاں تو مسلمانوں کی عزت نہ ہونے کے برابر ہے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا بیت اللہ تیری عزمت اور شان بڑی ہے لیکن میں کیا کروں تجھ سے بڑھ کے ایک مسلمان کی عزت ہے سلسلہ حدیثہ صحیحہ میں یہ بات موجود ہے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے ستر سے زائد دروازے ہیں سب سے چھوٹا دروازہ یہ ہے کہ سود کھانے والا انسان اس کا سب سے چھوٹا گناہ سود کا یہ ہے جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر لے نکاح کر لے یہ سب سے چھوٹا گناہ ہمیں اتنا بڑا نظر آ رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سب سے بڑا گناہ کتنا بڑا ہونا فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ مسلمان کی عزت کو بیابلو کیا جائے یہ گاڑیوں میں کیا ہوتا ہے کسی کو عزت تو نہیں دی جاتی کسی کی عزت کو بامال کیا جاتا ہے خطبہ حجت الودا میں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام تھا جیسے دس زلحجہ کا دن حرمت والا جیسے مکت المکرمہ حرمت والا جیسے زلحجہ کا مہینہ حرمت والا ایسے مسلمان کا مال جان عزت اور عبرو بھی حرمت والی ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بے عبرو کرتا کرے گانیوں میں کیا ہوتا ہے مسلمان کے اوپر کیچر رشالہ جاتا ہے ماں و بہنوں کے تقدس کو بامال کیا جاتا ہے اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں دودھ کی طرح سرائیت کر گئی ہے اور ہم اتنے بے حصہ ہو چکے ہیں گانیاں دینے والا گانیاں دیتا ہے اور گانیاں سننے والا خوشی سے اسے قبول کرتا ہے یعنی ایمان کی جو غیرت اور حمیت ہے وہ ہمارے اندر نہیں رہی یہ بہت بڑا جرم ہے گناہ کا آغاز گالی ہے ابتدار گالی سے ہوتی ہے مزاق مزاق میں گالی دی جاتی ہے معاملہ اس سے آگے بڑھتا ہے قتل و غارت تک پہنچتا ہے گھروں کی لڑائیاں ہوتی ہیں خاندانوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں قتل و غارت ہوتی ہیں گھر اجڑتے اور ٹوٹتے ہیں گالیوں کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں ایسا انسان دیکھا ہے جس نے اپنی گھر والی کو گالیا دی چار بچے تھے وہ خلا لے کے اسے چھوڑ کے چلی گئی اب وہ در بدر اس کی منتیں اس کی منتیں اس کی منتیں لیکن وہ واپس نہیں آنے والی وہ جا چکی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے انسان کی نشانی بیان فرمائی مختصر بات کرنا چاہتا ہوں قلیل وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ یہ کم بولتا ہے مختصر بات کرتا ہے جانے بولتا ہے اچھی گفتگو کرتا ہے پہلے بول کو تولتا ہے پھر بولتا ہے یہ بغیر تولے اور بغیر سوچے سمجھے نہیں بولتا آپ یہاں ایک بات کی طرف میں اشارہ کروں گا شیطان نے ایک موقع پہ کہا تھا انا خیرم منہم سوچا نہیں میں کیا کہنے لگا ہوں قیامت تک کے لیے نہیں ٹھہرا مردود ٹھہرا وہ تو ایک جملہ بولے اور اللہ کی بارگاہ سے دھدکار دیا جائے ہم دین میں گھنٹے میں منٹوں اور شیکنٹوں میں کتنے ایسے جملے بول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نرادگی کا سبب کرنے والے بن سکتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیحی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا ایک انسان نیکیاں کر کر کے جنت کے دروازے پہ پہنچ چکا ہوتا ہے اور پھر ہوتا کیا ہے زبان سے کوئی ایک ایسا جملہ نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کے دروازے سے اٹھا کے جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے صرف ایک گول کی وجہ سے میرا اور آپ کا خاتمہ میرا اور آپ کا آخرت کا فیصلہ ہونے والا ہے میرا اور آپ کا ٹھکانہ بننے والا ہے زبان کے بولوں کی وجہ سے میدانِ محصر میں نام آماؤ دو طرح نے دیا جائے گا ایک تو ویڈیو کے شکل میں پکڑایا جائے گا اقراء کتاب اکا کفا بنفس کل یو مالک حسیبہ اور دوسرا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُونُ هَاوْ مُقْرَعُواْ كِتَابِيَا ہاتھوں میں ریجسٹر پکڑا دیا جائے گے وہ ریجسٹر کیسے بنے گے مَا يَنْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ الْعَطِيبِ كِرَامَنْ كَابِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا نَفَالُونَ یہاں کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے میں جو گول رہا ہوں وہ اسے نوٹ کر رہے ہیں مومن کی نسانی یہ ہے جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا فرمایا جو اپنی سنمگاہ کی مجھے زمانت دے جو اپنی زبان کی مجھے زمانت دے میں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں باق باق بے گالی باق کو گالی ماں کو گالی ہے بھائی کو گالی ہے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مرق کو گالی نہیں دینی ہوا کو گالی نہیں دینی دن اور رات کو گالی نہیں دینی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو دوشریف کی آخری حدیثیں مبارک ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیثیں کنسی ہیں اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے یہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے میں خود زمانہ ہوں دن رات چھوٹے بڑے کرنے والا میں ہوں یہ ہواوں کو گالیاں دیتا ہے دن رات کو گالیاں دیتا ہے یہ وقت کو گالیاں دیتا ہے زمانے کو گالیاں دیتا ہے میں خود زمانہ ہوں ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے حدیثیں خدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے یہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہیں میری لعق نہیں میں اپنے لیے کسی کو اولاد بناوں میری بیوی ہو میری اولاد ہو میرے بچے ہو میرے لعق نہیں ہے ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے جب یہ شرط میرے ساتھ کرتا ہے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ مجھے گانیاں دیتا ہے اہلِ ایمان کو قرآنِ پاک میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو کرنے کا طریقہ اور صریقہ سمجھایا چار میٹھ میرے باقی میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں فرمایا یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وقولوا قولاً صدیدہ صدی بات کہنی ہے سچی بات کہنی ہے قولوا للناس حسنہ بھلی بات کہنی ہے قل عبادی یقون النتیہ احسن سب سے اچھی بات کہنی ہے سب سے بہترین بات کہنی ہے یہ مسلمان کا طرز مفتگو ہے بات کرنے کا بات بات پہ گالی ہے بات بات پہ گالی ہے آپ نے فرمایا مرد کو گالی نہیں دے گی جانوروں کو گالی نہیں دے گی سیدنانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی دس سال دس سال خدمت کی واللہ ہی ما سب بانی سب بادل قطو یہ میں پوری تقریر کا لبے لبابہ خلاصہ ہے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی گالی نہیں دی آپ کے پاس غلام تھے ایک لاکھ چواریس ہزار صحابہ اکرام آپ کے غلام تھے جانسار تھے وفادار تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی دس سال خدمت کرنے والے صاحب بھی کہتے ہیں آپ نے مجھے کبھی گالی نہیں دی وہ تو دس سال کی بات کر رہے ہیں میری اور آپ کی زندگی کے دس منٹوں کے کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے کہ اس امام صاحب نے دس منٹوں میں کوئی گالی نہیں دی اس حاجی صاحب نے نمازی صاحب نے دس منٹوں میں کوئی گالی نہیں دی نمازیں پڑھ لیں روزہ رکھ لیا زکاة ادا کر دیں بیت اللہ کے حج کر لیے حاجی بن گئے مقصد نہیں سزدہ عبادات کا مقصد گئے انہ السلاة تنہا لفہشائی والمنکر نماز تو بری گفتگو سے روکتی ہے برے کاموں سے روکتی ہے روزہ فرمایا جو روزہ رکھی ہے اور کالیہ بکے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے توڑ دے روزہ زکاة صدقہ الفطر ہم ادا کر دے ماہ رمضان میں جو کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہم صدقہ الفطر ادا کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاق فرما دیں گے اور غریبوں کو کھانا بھی اثر آ جائیں گے بیت اللہ کا حج فرمایا جس نے حج اس تحفت کے ساتھ کیا اس نیکی کے ساتھ کیا اس ارادے کے ساتھ کیا اتنے احتمام اور انسران کے ساتھ کیا اتنے خصو اور خضو کے ساتھ کیا کہ اس نے کوئی لغبات نہیں کی کسی کو گاہی گلوچ نہیں دی اللہ تعالیٰ فرما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب اتا کر دیتے حج مبرور کا ثواب یہ ہے میرے بندے جا میری بارگاہ سے چلا جا میں نے تیرے گناہوں کو ایسے صاف کر دیا جیسے تو آج ماہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تیرے خاتے میں کوئی گناہ باقی نہیں رہا حج کا مقصد کیا ہے صدقے کا مقصد کیا ہے زکاة کا اور نماز کا مقصد کیا ہے اچھی گفتگو کی جائے عبادات کا مقصد کیا ہے بھلی بات کہی جائے اگر میں اور آپ نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل کے پھر گالیاں دیتے ہیں پھر غیبتیں اور چغلیاں کرتے ہیں تو یقینا ہم عبادت نہیں کر رہے اسے عبادت نہیں کہا جائے گا یہ عبادت نہیں یہ عادت ہے ہم عادت پوری کر رہے ہیں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا کردہ سیرت گفتا گفتگو سلجی ہوئی ہو اچھی ہو جناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے ایک ڈیڑھ مٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں ایک صحابی تصریف لائیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی آکے فرمانے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی نصیت فرما دیں میں آپ کے ساتھ بادا کرتا ہوں میں آپ کی نصیت کو پلے بانگ لوں گا پوری زندگی اس کے اوپر حمل کروں گا فرمایا جا میرے پیانے صحابی لا تصبرنا حدن ایک جملے میں بات سمجھائیں ایک جملہ دیا ساتھ بھی نے وہ جملہ لیا اپنے پلے بانگا پوری زندگی کو عملی نمونہ بنایا فرماتے ہیں میں نے پھر زندگی بار نہ کسی ازاد کو نہ کسی غلام کو نہ کسی بکری کو نہ کسی اوٹ کو نہ کسی جانور حیوان اور انسان کو گالی دیں پوری زندگی پھر میں نے کسی کو گالی نہیں دیں آخری بات کرتا ہوں اپنی بات مکمل کرتا ہوں آپ کے پاس تشریف لائے ایک صحابی حضرت عمان رضی اللہ تعالی پوری تقریر کا نچھوڑے ایک مٹ میں بات مکمل کروں گا انشاءاللہ حضرت عمان رضی اللہ تعالی میں فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسی بات بتلا دیجئے ایسا کام بتا دیجئے جو کرنے سے میں جنت کا داخلہ حاصل کرلوں اور جہنم سے ازادی حاصل کرلوں فرمائے میرے پیارے صحابی بڑا عظیم سوال کیا بڑا عظیم سوال کیا یہ اس کے لئے آسان ہے اس کے لئے اللہ تعالی آسان فرما دے فرمائے میرے پیارے صحابی نمات پڑھا کر محرمزان کروہ دے رکھا کر زکاة دا کیا کر اللہ حمت اور طاقت دے تو بیت اللہ کا حج اور عمرہ کیا کر صحابی رسول جانے لگے واپس بلائے فرمائے میرے پیارے صحابی معال رضی اللہ تعالی اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا یہ چاروں چیزوں کا خلاصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں دیا فرمایا میرے پیارے صحابی اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے بول پہ بھی پکڑ دکڑ ہوگی فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے داخل ہو گئے انہوں نے گفتگو تو کی بولنا تو صحیح لیکن اس بول کو بولنے سے پہلے دولہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بادہ کرتے ہیں خلوص دل کے ساتھ الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے گا ہم آج کے بعد گندی گفتگو نہیں کریں گے فحص گفتگو نہیں کریں گے بھلی بات کہیں گے سچی بات کہیں گے سیدھی بات کہیں گے خیر خواہی والی بات کہیں گے جس بات میں لوگوں کا نفع ہوگا وہ بات کریں گے بری بات ہم نہیں کریں گے کسی کو گالی نہیں دیں گے کسی کی عزت کے اوپر حملہ عبر نہیں ہوگے وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ تَوَقَّلْ تُوَقَّلْ تُوَئِ لِي بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحقبت المتقیم اللہم صلی اللہ الرحمن موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی